ملک میں ہونے والی ظلم جب بھی بات کرتا ہوں دلائل سے کرتا ہوں مگر مجھے دلیل سے نہیں گالیوں سے جواب دیا گیا پارلیمنٹ میں رانہ سناؤلہ، حافظ حمدلہ، قادر پٹیل کو میرے خلاف کھڑا کیا جاتا ہے یہ لوگ میرے خلاف غلی زبان استعمال کرتے ہیں وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید کی پریس کانفرنس گولے وزارت مواصلات کو 88 اہداف ملے سب مکمل کیے گزرشتہ ایک ہفتے میں کسی نے یہ سوال نہیں کیا کہ کتنے ٹارگٹ تھے بغیر کسی سچورنٹ کے تھے وہ انہوں نے یونی فارمی پینا ہوا تھا اور وہ جب ان کے گھر کے اندر داخل ہوئے ہیں تو وہاں پہ جو مضامت ہوئی ہے اس بنیاد کے اوپر مقدمہ تو درج ہونا چاہیے تھا ان لوگوں کے خلاف جو لوگ ناجائز طور پر غیر قانونی طور پر without any search world without magistrate جو ہے وہ ایک شریف شہری کے گھر میں جو ہے وہ داخل ہو رہی ہیں نون لیگی راہنماوں کے اسلام آباد کے تھانا مارگلہ آمد رانہ سناولہ محسن شاہ نواز رانجا اور تاریخ فضل چوتری کے ہمراہ پہنچے رانہ سناولہ کہتے ہیں محسن بیک سے ملاقات کے لیے آئے پولیس ملاقات نہیں کرنے دے رہی رہام خان کی کتاب پر اپوزیشن بھی متعدد بار بات کرتی رہی ہے اسلام آباد ہائی پورٹ میں صحافی محسن بیک کے خلاف دہشتگردی کے مقدمے کا اندراج چیلنج چیف جسٹس اتمیناللہ نے ایسے چوتھانا مارگلہ سے 18 فروری تک ریپورٹ طلب کر لی ایٹی سی اسلام آباد نے صحافی محسن بیک کی اہلیہ اور وکیل کو ملاقات کی اجازت کا حکم دے دیا محسن بیک کے دو ملازمین اشفاق اور ظلفکار بھی انصداد دہشتگردی عدالت میں پیش دونوں ملزمان کا ایک روزہ جسمانی ریمان پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا مائیکروسوفٹ کے بانی بل گیرز کا دورہ پاکستان وزیراعظم عمران خان سے بل گیرز کی ملاقات پولیوں کے خاتمے اور دوسرے اہم موضوعات پر تبادلہ خیال ایوان صدر میں بل گیرز کو ہلال پاکستان کے ایوارڈ سے نوازا کیا صدر عارف انوی نے ایوارڈ سے نوازا ویل گیرز کا انسی او سی کا بھی دورہ ویل گیرز کی سمارٹ لوگ ڈاؤن حکمت عملی میں دلچسپی ویل گیرز کا قومی ایمرجنسی آپریشن سینٹر کا بھی دورہ پولیوں پروگرام پر گریفنگ لی گئی اوروں کو نصیحت خود میاں فضیحت مریم نواز کا شہانہ انداز غریب گربہ ساتھ نہیں چلا سکتے نو لیگی خاتون برکر کے ساتھ چلنے پر مریم نواز بھڑک اٹھی عوامی لیڈر بننے کی دعویدار نے اپنی ہی کارکن کو قریب آنے پر نفرت سے دھکیل دیا آپ ساتھ کیوں چل رہی ہیں میرے یہاں سے آگے ہو جائیں مریم نواز کا مقالمہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایون فیلڈ ریفرنس میں مریم نواز اور کیپٹن ڈیٹائر سفدر کی اپیلوں پر سماعت 21 مارچ تک ملتوی عدالت نے نئے نئے پروسیکیوٹر کو تیاری کے لیے چار ہفتوں کی محلت دے دی آپ کو تیاری کے لیے کتنا وقت درکار ہیں عدالت کا استفسار میری ٹیم نے بتایا کہ تیاری کے لیے آٹھ ہفتے لگیں گے کوشش کروں گا کہ چار ہفتوں میں کیس کی تیاری مکمل کرلوں نئے پروسیکیوٹر رضی صدیق کا موقع چار ہفتے مانگ لیئے پروسیکیوٹر چینج کرنے کے بہانے اگر میرے خلاف کوئی ثبوت ہوتا اگر یہ مقدمہ بدنیتی پہ انتقام پر مبنی نہ ہوتا میرے خلاف کوئی ثبوت ہوتا تو عدالت میں پیش کیا جاتا جب آپ کے پاس ثبوت نہیں تو عدالت سے محلت ہی مانگی جائے گی عمران خان کی ذہنی حالت پر ترس آتا ہے لوگوں کے گھروں میں دیواریں پھلان کر جانا افسوسناک ہے نائب صدر نون لیگ مریم نواز کا تنز بونی آپ کی اہلیہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں مگر جو میار آپ کی اہلیہ کے لیے ہے وہی کلسون نواز کے لیے بھی ہونا چاہیے تھا پیٹرل کی قیمت میں اضافہ شرم کا مقام ہے موسیقا موسیقا